ہلوی ارشاو ارشاو ڈی ویڈی ریکشن آج پر کوئی ارڈیو اپنے کے ساتھ دیکھنے کے لئے آپ کے سانے ہو جو جود میں ہوں میں ہلو ملت مرمان اور میں ہوں آدل آج ہم اس ویڈیو پر ریاکٹ کریں گے فارمرز ترکل گیا ہے یہ ایسا بڑا خورتہ ہی اوپنی عملہ ہے فارمرز bill پس ہو ہے وہاں پر فارمرز کو اس پر کچھ اعتراضات ہیں اور پراتیٹ چل رہے ہیں اور کافی ہیوی قسم کے پروٹیسٹ چل رہے ہیں اور مطلب کافی دن ہو گیا ہے اب اس کام کو کیونکہ پہلے ڈیفرنٹ ایشوز پر ڈیفرنٹ پروٹیسٹ ہوتے ہیں پھر گورنمنٹ کی اور وہ مذاکرات ہوتے ہیں اور الٹی ملی کو سلوشن نکل آتا ہے اور بات ہتم ہو جاتی ہے لیکن یہ کافی لمبا کام چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ کمپلیکس ہیں چیزیں جس کی وجہ سے اتنی زیادہ سیچویشن ڈیلے ہو رہی ہے لیٹسی سمجھتے ہیں کیا چیزیں ہیں اس میں پھر بات لیٹسی یہ ویڈیو ہم کر رہے ہیں ابھی انڈیو یہ ان چینل ان کے اچھی بات یہ ہے بڑا ڈیٹیل میں انہوں نے ریسرچ کر کے بڑا اچھے سے انفرمیشن کو اسپرین کیا ہوتا ہے تو بھی ہوگ کہ ہمیں سارے معاملے کی اچھے سے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی اس ویڈیو کو دیکھ کے لیٹسی لیٹسی کیا فارمز فیوچر دیکھ سکتے ہیں ڈبل پیسے کما سکتے ہیں آٹیفیشل انٹیلیجنس سے پروفیٹ بڑھا سکتے ہیں impossible لگتا ہے رائٹ فارمز بل کے بارے میں ایک پروبلم ہے جس کی کوئی بات نہیں کر رہا اور وہ یہ کہ یہ تینوں بلز مارکٹنگ کے بارے میں inputs, production اور quality of production کے بارے میں نہیں لیکن کچھ سٹارٹ اپس ہیں جب کسانوں کی genuine problems کے لیے genuine solutions رون رہے ہیں بھارت دنیا کا second largest food producing nation لیکن پھر بھی دس میں سے سات کسان ہم گھیتی چھوڑ کر دوسرے کام کرنا چاہتے ہیں کچھ تو پروبلم ہے رہی آج فارمز بروٹیسٹ کے وجہ سے ہم سب کا دھیان کسانوں کے problems پر آ چکا ہے چلیے ایک سٹپ آگے چاہتے ہیں اور ان لوگوں پر دھیان دیتے ہیں جن کے پاس solution ہے مجھے بتائے کہ یہ ویڈیو زیادہ لوگ نہیں دیکھنے والے کیونکہ solutions پر بات کرنا کبھی trending نہیں ہوتا لیکن پھر بھی let's try In the next three minutes ہم آپ کو تین ایسے ideas بتانے والے ہیں جس سے کسانوں کی help ہو سکتے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان سے کسانوں کی income بڑھ سکتی ہے تو انہیں share کیجئے کیا بتا آپ کے friendless میں سے کسی کو آپ کے ایک share کا فائدہ ہو بھارت کے لیے important بات او پر ایک constructive discussion کرنا ہمارا mission ہے ہمیں support کرنے کے لیے ہمارے youtube channel کو subscribe کیجئے اور اس bell icon کو press کیجئے number one بھارت کا کسان گریب ہے کیونکہ وہ future نہیں دیکھ سکتا اگر اسے بھوش ہے دیکھنے کی power مل جائے تو impossible لگتا ہے agriculture میں کئی ساری چیزیں nature پر dependent ہوتی ہے جو کہ unpredictable کتنی بارش ہوگی فصل کی quality کیا ہوگی کئی pest attack ہو گیا تو کیوں نہ یہ سارا guesswork ہٹا کر artificial intelligence کو لائے جائے profit کو بڑھایا جائے اور فصل یہی کرتا ہے فصل data کے help سے water wastage کام کرتا ہے اور profit بڑھاتا ہے ایک ایسا 16 powered device ہوتا ہے جس کا ایک end مٹی کے اندر soil data collect کرتا ہے اور دوسرا end weather کے بارے میں specific information collect کرتا ہے اور ایک آسان سے app کے تھروں کسان تک پہنچاتا ہے اس سے کسانوں کو کیا ملتا ہے weather predictions for the next 14 days for example data کے help سے یہ app کسانوں کو بتاتا ہے کیا آنے والے دنوں میں ان کے crops پر کسی بیماری یا پیسٹ کا attack ہونے والا ہے اس کے basis پر attack سے safe کیسے رہنا ہے کیا precautions لینے ہیں کسان یہ decide کر سکتا ہے attack ہونے پر اگر action لی گئی تو چار ہزار روپے cost پڑتی ہے اور اگر وہی action attack ہونے سے پہلے لی گئی تو چار سو روپے cost کرتی ہے ویسے ہی soil میں کتنی نمی ہے یہ جان کر کسان پانی پر ہونے والا خرچہ بچا سکتا ہے مہراشترا مادیا پردیش کرناٹکا جیسے states میں کئی فارمرز نے فصل کے data کے help سے اپنا انکم بڑھا ہے آج تک 3 billion liters پانی ان instruments کے وجہ سے بچا ہے پنجاب کی state government کی یہ report کہتی ہے کہ 2039 تک پنجاب کا ground water ختم ہو جائے گا آج بھی پانی ملنے کے لیے 200 feet تک نیچے جانا پڑتا ہے ground water ختم ہونے پر پنجاب جیسے agricultural rich state بھی rivers اور rain water پر نربھر ہوگا agriculture کو بچانے کے لیے ہمیں ہمارے پانی کو بچانے کی ضرورت ہے اگر کسان smart technology سے smart agriculture کی اور بڑھیں گے تو کسان گریب نہیں رہے گے number 2 بھارت کا کسان گریب ہے کیونکہ کچھ برے لوگ اس کا فائدہ لے تھے last year جب ہم بیہار میں تھے تھا ہم نے کئی فارمر سے باتیں کی ان کے problems سمجھے اور ہمیں کچھ interesting facts پتا چلے کسانوں کو چیزیں خریدتے وقت بھی فسائے جاتا ہے اور چیزیں بیچتے وقت بھی فرٹلائزرز خریدتے سمائے agents انہیں فرٹلائزر کے نام پر ash بیچتے اور ان پیسے سے اپنی جے بھرتے اور پروڈیوز اچھا نہ ہونے پر کسان کو مجبورن اسے کم داموں میں بیچنا پڑتا ہے یہ ایک vicious cycle ہے اور اس سے کسانوں کو باہر نکالنے کا کام کرتا ہے دیہات دیہات کیا ہے ایک technology based market پلیس دیہات بیچ سے بزار تک فارمرز کی help کرتا ہے کسانوں کو صحیح دام پر اچھے inputs seeds اور fertilizers دیتا ہے اور ایک competitive rate پر ان سے ان کا output خریدتا ہے ایسے 350 سے زیادہ centers بیہار اتر پردیش اور اڈیش میں ہیں جہاں کام کرنے والے لوگ کسانوں کو الو نہیں اپنا دوست بناتے ہیں انہیں guide کرتے ہیں اور ان کا انتر بڑھاتے ہیں دیہات کے business model کا سب سے بڑا پارٹ output بینا کسی middle band کے institutional bias کو بیچا جاتا ہے اور result جو کسان خود کا پیٹ مشکل سے پال پاتے تھے آج اپنے دونوں بیٹیوں کو private schools بیچ سکتے ہیں بات simple ہے کسانوں کے inputs پر خرچے کم اور outputs پر پر بڑھیں گے تو کسان گریب نہیں رہیں number 3 بھارت کا آدھا population صرف 15% contribute کر رہے یہاں پرابلم یہ نہیں کہ کسان مہنت نہیں کرتا پرابلم تو یہ ہے کہ کسان زیادہ مہنت کر کے بھی results کم لہا پاتا اس میں گلدی کسان کی نئی technology کی ہے جو آج ایک گریب کسان کے پہنچ سے باہر ہے بھارت کے 86% farmers smaller marginal farmers کی category میں آتے جن کا land 2 hectare سے کم ہوتا ہے ان کے لئے 5 لاکھ کا tractor خرید بہت بڑا investment ہوتا ہے ذرا سوچ سا زیادہ بچ مدhya پردیش راجستان اتر پردیش میں 300 سے زیادہ سینٹر راجستان میں آنے والے 3 سالوں میں 1200 سے زیادہ سینٹر آنے والے بھارت کے مہنت ہی کسان اگر tech سیوی ہو گئے تو وہ غریب نہیں رہی لیکن ایک problem ہمارے دیش میں باتیں آگے نہیں بڑھتی agriculture is broken یہ ہم سب جانتے تو ہیں لیکن اسے fix کیسے کرے یہ سوچ نہیں چاہتے پروٹیس تو ہوتی ہے لیکن جب پوچھا جاتا ہے کی کیا بدلنا چاہیے تب اس چیز کا جواب ہم صرف ہی support farmers سے دے سکتے آج بھارت میں چھوٹے بڑے ملا کر ایک ہزار سے زیادہ agri startups ہیں جنہوں نے in totally 240 million dollars سے زیادہ ریز کی ہیں یہ ایک proof ہے کہ بھارت کے agriculture میں دم ہے بس ہمیں پہچان نیکی دیری چلی ہمارے نظریے کو تھوڑا سا بدل دے تو اگر آپ بھی solution کا حصہ ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے کیونکہ بھارت کی کسانوں کو گریب رکھنا ہمارے دیش کو گریب رکھنے جیسا ہے and farmers have to be rich rich with knowledge rich technology rich with value آج سرکار کہتی ہے کہ وہ farmers income 2022 تک double کرنا چاہتی ہے لیکن یہ صرف کہنے سے کیا فرخ پڑتا ہے لیکن کچھ start-ups ایسے بھی جو impossible لگنے والے statement کو کل کے سچ میں بدل رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو support کرنے سے at least مجھے پرابلم یہاں پاکستان میں بھی بلکہ 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 پہلی بچانے والی ہے اب جو کنونشنل میتھر چل رہا ہے پاکستان میں اور انڈیا میں بھی اندازہ لگایا کہ سیمیلر یا ٹیویلز والا یا پھر وہ نہرے مغیرہ اور وہ 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 پانی میں اور جس طرح سے پانی لگایا جاتا اس میں 60 to 80 پرسنٹ پانی زیادہ ہو رہا ہو سمٹیم کہا جاتا کہ 80 پرسنٹ سے زیادہ بھی زیادہ ہو رہا ہوتا دوسرا 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 سپارکل نکر رہے تھے وہ ایک میتھرڈ ہے بہت سارے ایسے 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 دنیا میں یوز ہو رہے ہیں جس سے پانی بڑا کنزرب کیا جا سکتا ہے اور جس فصل کو جتنا پانی چاہیے اس کو اسی حساب سے اتنا ہی پروائیڈ کیا جاتا ہے جیسے سٹارٹ اپ کی بات کی جو سائل کا مویشٹر کنٹنٹ دیکھ بتا دیتا ہے کہ مزید کتنا وہ آپ ایک نیشنل ایشو ہے کیونکہ پانی بہت بڑی ایمپورڈنٹ چیز ہے اگر گراؤنڈ وارٹر لیول نیچے گرتا رہے جیسے اس میں بتا ہے اور بہت سارے جگہوں پر پاکستان بہت سارے چہروں میں بہت سارے دیاتوں میں پرابلم بہاری گراؤنڈ وارٹر جیسے پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی آپ سبزی کی پرائس یا چاول کی اپارٹا جو استعمال کرتے ہیں اس کی پرائس جو آپ شہروں میں بیٹھ ملتی ہے اور اگر گاؤں میں بیچنے والے بندے سے پوچھے کہ اس نے گندم کس ریٹ پر بیچی ہے کس ریٹ پر بیچا کے گاؤں سے مجھ تھوڑا ایڈیا ہے اس چیز کا کہ یہ بہت سارے ٹریڈرز بیٹھے ہوتے ہیں جب کسان بیچ کھاد اور یہ سارے ایکسپینسز کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو پیسے نہیں ہوتے اس کے پاس یہاں ہوتے ہیں تو وہ یہاں پہ انویسٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا یا وہ اس کو آپشن دیتے ہیں کہ آپ لے جائیں جب آپ کی فصل بن جائے تو تب حساب کر لیں اور کسان کا بھی یہی سین ہوتا ہے کہ اس کے پیسے تب آتے ہیں جب فصل پک تیار ہو جاتی ہے تو ہوتا یہ کہ سارا بلو اس کا بنتا جاتا ہے اور اس کے بعد جب فصل پک تیار ہوتی ہے تو اس ریٹ پہ جو پاکستان میں جو گورنمنٹ ریٹ لگاتی اس پر بیچنا بھی مسئلہ بن جاتا کسان کے لئے ایڈون نو انڈیا میں کیا سنیری تو اس ریٹ پہ بھی اس حرید نہیں رہا ہوتا ریٹ بڑے گرے ہوتے ہوتے کام ریٹ پہ بکھتے ہیں جب کنزیومر تک پہنچتے ہیں تو ریٹ بڑے ہی ہو جاتے ہیں سارے جو پروفٹ درمیان میں لگ رہا ہوتا ہے میرے میں ہمیشہ پروفٹ زیادہ کمار ہوتا ہے لیکن ہمارے میرے خیال سے پروبلم ہی ہے کہ ہمارا اگری کلچر بہت آوٹ ڈیٹی ہے ہمارے اگری کلچر کو پروفٹ نہیں جنریٹی ہوتا اگر آپ کو یہ ہی نہیں بتا کہ کل ویڈر کیسا رہنا ہے تو آپ صحیح سے کام نہیں کر پائیں اور لوسز زیادہ ہوتے رہیں گے اگر آپ سارا کچھ مائن میں رکھ کر اپنی فیصل کو تیار کریں گے اس میں پروفٹ زیادہ ہوگا اور ایک ایمبورنن کامپیرزم تھا کہ ایک جتنی پروپ ایک جتنی فیصل ہے اس میں جپان پاکستان سے زیادہ پروڈیوز کرتا ہے رائز کی بات ہوگی وہ صرف اپنی ٹکنالوجی کی بیس پر ایک جیسی لینڈ ایک جیسی سارا کچھ ہے لیکن پر پروڈکشن تین ٹائم زیادہ تو یہ صرف اس میں تو وہ بیل کو لے کے ہے تو میرے حال سے وہ تھوڑی سی ڈسکشن اور طرح اچھے 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 ویڈیو بنائی ہے آپ لوگ یہ ویڈیو کیسی لگی میں نیچے کومنٹ کر کر بتائیں اور کوئی اور پوائنٹ اس میں آیڈ کرنا چاہیں تو نیچے کومنٹ کر کے راب ہمیں فالو کر سکتے انسٹاگرام پر اپنی سجیشن ہمیں دے سکتے کس ویڈیو پر ریاکشن دیا جائے سی یو گیز نیچ ویڈیو انتل خدا حافظ